تو فریدی یہ بڑے بازوک لوگ ہوں دے نے چشتی نے بھائی میں بیچ نقش بندی بغیر زوکہ جا بندہ مگر میں کوشش کرنی ہے کہ ایک اندنے ساڑھا جشن فرید بھی ہو جائے تو نبی پاک دا عشق بھی ہو جائے تو میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ جشن فرید بھی منا لیے تو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ تے یعبادے کے چکر بھی لگائیے انہاں اپنا دینا دیدہ حد چکے سبحان اللہ بولو تو میں تقریر شروع کر رہے ہوں ان جی تھی سبحان اللہ کے مدینہ آواز سے لے جاؤے اے میں ہون جڑی مسجد جو تقریر کر کے آ رہے ہیں نا فیصل آباد میں اوتھے کل کی تھی کہ لنگا تو تسی گھار بیچ رکھے آج کل وڈید والا تو تسی ماشاءاللہ کھا کے آئی ہوگے اللہ نوجبی ساڑھے نا بڑا پیار ہے اللہ نے چھوٹی عید ایک دن رکھی ہے بڑی لنگر والی تین دن رکھ شڑی ہے اللہ دن بھی تین نوئی رولے والے رکھے چاندی دسویں گیارویں تے بارویں یہ کو بیلی آنکھے نا کہ میں گیارویں نہیں کھاندہ اللہ فرماندہ گیارہ مہینے نا کھا تیری مرضی ہے پر بڑی دی دی آلین دے میں تینوں حسین دی دسویں میں کھوا ماغا گوز دی یارویں بھی کھوا ماغا محمد ملا دی بارویں میں کھوا ماغا جیڑا ماندہ دے کھاندہ دے کھا کے آیا اوہ بولی سبحان اللہ میں دعا کرنا ہوں یا اللہ آہ حجتے گزر گیا کہ لے سالو اپنی امین الحج کر کے آوے جیڑا اچھا بولی سبحان اللہ انہوں جیڑا اچھا بولی رمضان شریف چپنے ابون علمرا کر کے آوے جیڑا اچھا بولی آجو دی رات مدینے حاضری لگ جاوے تیرا کی جاندہ جیڑا اچھا بولی انہوں نے جاگ دیا ما فالچی سنے دا دی دار کرا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عشق بیان کرنا ہے میں تھوڑا جا لہدہ رانگے چاہتے ہیں قرآن مجیدی آیت مبارک اپڑی اللہ فرما اللہ یدکرون اللہ قیامم وقعودم علا جنوبہم ارشاد فرمایا کہ اوہ لوگ جنہ دیا راتا اپنے ربط یاد اچھا اپنے ربط زکر اچھا قیام سجد تکد قعود اتہیات شکل اچھا اللہ فرما دا قادد حالت اچھا گزر جاندی آنے وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرما دا کہ اوہ صرف ذکر ہی نہیں کر دے وہ فکر بھی کر دے وَيَتَفَكْرُونَ پیرے باہو نے ارشاد فرما کہ ذکر کو لوں کر فکر بدہ رہا فرما دنے ذکر پاہویں تھوڑا کریا کر پر فکر زیادہ کریا کر ادھے نال بلایا دیا تے تصبوب دیا رامہ آسان ہو دیا اللہ والے جدو اکھ بند کر کے اے اینج کر دینا اوہ ذکر بھی کر دے ہون دے نہیں تے فکر بھی کر دے ہون دے نہیں اللہ نے قرآن دیئے سائد تے جو ذکر تے فکر دوں میں کٹھے ارشاد فرما دیتے ارشاد فرما دیتے ہیں ارشاد فرما دیتے ہیں وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اوہ اے فکرہ کر دے رہن دے نہیں کہ یراللہ تو یہ زمین کیوں بنائی آسمان کیوں بنایا تھے جو دو سمجھ نہیں نہ آنڈی اے ہاتھ جو کہ گندے نے رب بنا ما خلق تا ہادا باطلا اے یاللہ جو تُو بنایا جو تُو تخلیق کی تا اے تو جھوٹا نہیں بنایا باطل نہیں بنایا کسے نہ کسے وجہ تُو بنایا ہوئے گا ساڑی سمجھ اچھ نہیں آنڈا ہون پڑھا قرآن دے اس آیت پاکے جو اللہ نے اپنے آشکان تذکر فرمایا فرمایا عشق بالہ نو رات نید نہیں آنڈی فرمایا رات نو ذکر بھی کر دینے تھے فکر بھی کر دینے اے دائی رکھ اللہ نے قرآن مجید دیگر آیاتیں جو بھی بیان فرمایا سنئے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا اللہ دینے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبه ويتبکرون في خلق السماوات بالارد والذین یبیتون لربهم سجدا و قیامات وكانوا قليلا من اللیل ما يهجعون و بالأسحار هم يستغفرون وادکر اسم ربك و تبدل إليه تبطیر میرا دل کردت ترجمہ کروا کے دماغ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وآلہ ترجمہ کروا کے دماغ حضرت سخی سلطان باہو کولو رات نید کیوں نہیں آنی پڑھا بھئی تھوڑا ہولا ہولا بولو نجر نہ لاغ جائے سٹیج والے ہو توساں بالکل نہیں بولنا میں آج فریدی برادرانوں کہہ کے جانے اگلے والی نہ بستر لگوا دیا جسٹیج تھا کہ ایرام فرماون کرم روند نہ مارو ویکھو نبی پاک نے توانو سارے تو اچھا بٹھایا اچھا بھولو سبحان اللہ زبیر صاحب کی آکھن کے توڑے عظیم سنا خان فیصل آباد بھائی مابوبی صاحب عظیم سنا خان ہر معفل دی سٹیج دی زینت نے سارے اللہ تبارک و تعالی نے دی نتکچ برکتہ فرمائے اے میلی ماشاء اللہ اگو کی تو میرے بلکل بلکل میرے ہمسائے تو آئے میں ویکھ کے حیران ہو گیا ہوں سیال کرتوں جتھے میں جمعہ پڑھا نا اتھے رہن دینے جس میرے جمعہ بھی ہے آتے انہیں جا کے اتھے دسنہ کے آسی صاحب سے آلکھٹ بڑی سبحان اللہ کروان دینے فیصل آباد والے انہوں کو کوئی نہیں بول دے روند نہ مارو اپنا پیغام سے آلکھٹ بچاؤ بھلا تُسی حضورت عظیم کر سنکے کی میں سبحان اللہ کہہ دے ہو اچھا بندہ ہاتھ نہیں نا چوکتہ نال تا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ آرے باندہ سلطان نے فرمایا اس کے مہیدے اگاوہ 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 اس عشق تھی باہو جڑا بچڑے یار ملا میں ارد کر کے ہیں جڑے نوجوان آئے سون کے کہ صوفیہ فرمادے ہیں عشق زلدی بچے دی طرح ہوندہ ہے جڑا رات ساری نا آپس ہوندہ ہے تینا گھر والے نا سوندہ دے عشق دی بھی نشانی ہے نا آپس ہوندہ ہے تینا عاشق نا سوندہ دے نا خدسویں تینا سوندہ دے ستے یاون جگاوے ایتو انو عشق نا جگایا نا اجا رات عشق نا جگایا نا کہنے بھی پاک نا ذکر سننا ہے منو غلام فرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو اجن حضرت بلال حبشی دا بھی اس کو سناو حضرت خاجہ ویسے کرنی دا بھی اس کو سناو باب فرید دا بھی اس کو سناو میں اتنو تھوڑے تھوڑے سنا کے پاس اجازت چاہاں عشق نای سوندہ دے دا اجدو آجائے نا گنامی قدر حضرت بلال حبشی رنگ کالا ذات دے غلام انہ حبشیانو اللہ نے آباد بڑی سونی دیتی ہوندی ہے رنگ کالا دیتا ہوندہ ہے او دی وانڈ دے نا کسے نا رنگ گورا دے دیندہ ہے اندروں کالا ہوندہ ہے تا نام ہوندہ ہے ابو لحب تا اے او دی وانڈ دے نا کسے دا رنگ کالا ہوندہ ہے غندا ہو حبشی پر رب کعب آجی قسم اٹھا کے کہنے انہوں نے حضرت عمر ورگا گورا عربی کہنے سیدنا بلال ساڑھا آقا بلال رنگ کالا پر گورے کہنے ساڑھا سردار ہے حبشی پر عربی کہنے ساڑھا سردار کیوں اللہ نے آباد بڑی مٹھی دیتی گنامی قدر حضرت ایک دن مالک نے اکھے اونٹ چار کیا اکھے 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 سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے اکھے اکھے نگمہ ساڑھا ہوئے گا او نگمہ جیسے بارے علامہ اکبال میرے سیال کوردے کلندر نے فرمایا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فکت تیری دید کا بہانہ بنی اللہ فرمایا ایک دن نگمہ میرا ہوئے گا دن آواز ایدی ہوئے گی حضرت بلال فرماد نے ایک دن میں چکی پہ چلاوا ایک میرا یار عوضہ نام امار بن یاسر اسی دو میں غلام رات انہوں چکی کٹھے دنیں اونٹ کٹھے چرانے فرماد نے میں چکی چلا رہا تے اچانک ایک دروازے چو سونا جا گزریا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میرا عوضہ نالگال لے جڑا عشق لے کے آیا تے عشق لے کے جانا چاندہ ہے سننی ماں دا پتر بولے نا سبحان اللہ بے مرشد نال میکہ دے بولے آنی مرشد والا بولے سبحان اللہ ایک سونا جا گزریا بلال فرماد نے بس ہو گزریا کی کہ میرا دل بھی نال ہی لے گیا پڑھا بھائی وقت تھوڑا مگلہ بہت یہ کرنی ہے سبحان اللہ آپ ہی بولی جو مہربانی آپ دی بھائی بلال فرماد نے میں بیکھیا اکماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں اکماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھوک دیا سبدن مندن اکماہ مدن ایکو گھٹے نفذ ختم ہو رہے ہیں موڑے تے ہاتھ رکے حق فرید موڑے تے ہاتھ رکے تے بلال فرماد نے امار آ آ آ آ آ آ آ جڑا سونا جا گدرے ہیں کون ہے کون ہے فرماد تے نو نہیں پتا اکھا میں مکہ نوہ نوہ بھی کیا آیا نا غلام آیا اکھا دے نام محمد ایک دے سورت بھی سونی تے سونی تے سونی مکہ دے لوگی نے اس حدیقتی امین کیا کہ پکار دینے ایک دے سیرت تے سورت دو میں بڑی سونی ہے بلال فرماد نے ہونٹے میں رات نو دروازے دے نال لگ کے کھلو جانا کدھے تے سونہ گدرے گا نا کدھے تے گدرے گا نا پھر بے کھانگا عشق آ گیا نا عشق آ گیا گرامی قدر حضرات ہون بلال حمشی فرماد نے ایک دن امار بن یاسر مار مار کے کافران حضرت بلال نے کمرچ بھی ہوش کر کے سٹھیا اتی رات میں بلال ہوش کر آکے پچھ دے نا مار کیوں بھئی امار فرماد نے بے خیار بلال میں کہنا رب ایک کو یہ تے مار دے نا تے بلال فرماد نے مارا کھانوالی گلہ تے تو آپ کرنا ہے کہتے رب بھی ایک ہویا ہے تے انہوں نہیں پتا جیڑکا بچھے تین سو سٹھ ہوتنے سارے رب نے امار بن یاسر کہا لگے او جو میرا ماہی تے کہن دے ایک ہوئی ہے تے بلال کہن دے نا تیرا ماہی کون ہے تے امار بن یاسر فرماد نے او جڑا قد قد گلی جو سونا جا نہیں گزر دا او جڑا تینوں بڑا سونا لگ دے او ہی میرا محبوب ہے تے او ہی میرا رسول ہے او کہن دا رب ایک ہوئی ہے بلال سوچی پہ گئے امار بن یاسر ہلا کے فرماد نے بلال کیا سوچنا ہے تو بلال فرما دے نے اکل نہیں مان دی کہ رب ایک کو ہوئے گا کیونکہ انہیں ربہ کھل ساڑی کام نہیں ہوں دے اکلاب کڑے 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 کام کرے گا اور جب اکل نہیں مان دی کہ رب ایک کو ہوئے گا پر جی او سونا کہن دے نا پھر ایک کو ہی ہوئے گا جی او سونا کہن دے نا پھر ایک کو ہی ہوئے گا دائیا بلال اپشین نے جدو کلمہ پڑھے آتے کافیر مار کے پوچھ دے نہیں محمدہ محمدہ کلما کیوں پڑھی آئی ملا سرما دینے کسی نچان ٹوٹا وے کے کلمہ پڑھی آؤ کسی سورج موڑ دا بے کے کلمہ پڑھی آؤ کسی نپتھرانو کلمہ پڑھی آؤ سرما پڑھی آؤ کسی درختانو ٹوردی آؤ کے کلمہ پڑھی آؤ فرما دینے میکویبلاء لون جنہے محمدہ مکھ بے کے کلمہ پڑھ آؤ ماتا یا آردہ چہرہ ہی بے کے کلمہ پڑھ لیا یہ ڈا سونا بولے آجے سبان اللہ ماتا انہوں نے شہر اس لحظہ نہیں سنا رہے میں انہوں نے پتا شام تو لے کے تو سی ناتا سن رہے ہو نبی پاک دیگا عظیم سنہ خان سنے دوسرہ ساری رات ماتا انہیں جلدی جلدی عشق سنان رہے ہیں مکہ چاہ مشہوری ہوگی فلال کلمہ پڑھ لے رہے ہیں پالان تو پکڑ کے نہ تے گسیٹ کے عمیہ بن خلف اللہ کے آیا خرد مار کے نا کھوڑا تکہ لگا تحس محمد آتا من چھڑنے کے نہیں تو سی سمجھے نہیں میں تو انہوں آسان کر کے عرض کر دے واں اے دور سی جو دو غلام اپنے آقادہ چیرے والے خدہ تے تھپڑ موہ تو پیرا دا سن کیوں تو نظرہ اٹھا لیا اپنے آقادہ چیرہ بکھیا نہ کتابہ تاریخ تاریخ عرب اچھا میں پڑھے آم کہ غلام اپنے مالک دو جتی نو دو پھوی چھک کے چھامے کر دیتے مار پیدیے کیوں مالک دو جتی نو ہاتھ کیوں لگایا ہی پر آج تھی عجیب ہی منظر ہو گیا چودری اینج کر کے والا تو پکڑ کے ججوڑا مار کے کند اے بلال اے محمدہ دامن چھڑنے کے نہیں یہ فرما دلے نا چھڑانتے کی کریں گا اچھا بولیا جو سبحان اللہ اگر دے بلال فرما دلنا چھڑان کی کریں گا اگر یا کہن لگا میں تیری جان کڑ دے وان گا بلال فرما دن ن قد دے میری جان کڑ دے جے محمدہ ایمانی نہ ریؤ میں رب دی جان کی کرنی میں کی کرنی رب دی جان جے محمد ایمانی نہ ریا اے بارہ تو پکڑ کے نہ جوڑا مارے خدر چودری نے کہنے لگاوے بلال ہوشکار اوے بلال فیصلہ بات ہے نوجوان ام بلال اب چیو دیا اکھا پاک پرماتے نے کیا ہوئے اچھا بولنا باندازی اسے پوچھو کہ آسی صاحب ایک کیڑا لہ جائے میں سنا ہوں چودری ایک بلال لو کھڑا کردنے کالا تے ابو لہب ورگا گورا پورے عرب چکوئی نہیں سی یاد رکھئے ابو لہب دا نام اصل عبدالعزائی انہوں ابو لہب اس حواظ سے کہہ دنے کہ در رنگ بڑا گورا سی لہب عربی دے اندر آگے دے شولے نو کہہ دنے یہ دو آگے بھڑک جاوے تو سرخ ہو جائے نا انہوں لہب کہہ دنے ابو لہب دا اسلام عبدالعزائی انہوں بھی پاک دا سکھا چاچا سی مگر انہوں ابو لہب اس حواظ سے کہہ دنے کہ در رنگ اتنا سرخ تو سفید سی لوگ کہہ دنے ابو لہب شولے دا باب اتنا سونا ایک کالا بلا ایک ابو لہب دو میں برابر کھڑا کر کے نا تے کافر حاس کے کہہ دنے لو جی محمد گندہ دو میں ایک ہو جائے نے ایک کالا ہے گورا اے دسو اے چودری اے حبشی غلام اے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں لوگ کہہ دنے پوچھتے ہیں دسو اے محمد کہندہ دو میں برابر نے جی لوگ حاسدے ہیں جی بلال نیمہ جا بولکے فرما دنے جب میرا کمری بالا تے کہندہ ہی کھو جائے ہی میں سورات قروری توڑ کے رکھتے ہیں دا بلال ہی کو جملے دے نہ آنی فرما دنے جب میرا ماہ ہی تے کہندہ ہے برابر ہی نے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے سبھی ایک ہوئے پندہوں صاحبوں مہتاجوں گنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو ساں کدے بیکھا نہیں فیکٹرییں چا کام کر دیو تے فیکٹری دے دوران کے درے جمعہ دا میلا آجے تے جمعہ پڑن یا نماز پڑن نمازی ٹور جامن تے کدے کدے اگلی سافہ میں چا مزدور نو جگہ مل دیے تے پچھلی سافہ چا فیکٹری دے مالک نو وہ جڑا سارا دن دھمکیاں لگاندہ رہن فیکٹری دا مالک پر جا تو رابطی بارگا سجدے چا جاندہ نا تے مالک دا سر اگلے مزدور دے پیرا میں چود دا کیونکہ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرے نبی نے او گھو رہے تے چٹے دا اچھے تے نیوے دا چودری تے کمی دا فرقی مٹا دیتا میرے نبی فرقی مٹا دیتا آسان کر کے ارض کرا میں نے کیوں پڑھیا کرنا عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا اے نیوے آن اچھے آدھے سونا فرق مٹا نہ آیا اے نیوے آن اچھے آدھے سونا فرق مٹا نہ آیا ایک دنہ حضرت ابو ذر غفاری دیتے حضرت بلال حبشی دی گرمہ گرمی ہوگئی ابو ذر غفاری غفار قبیلہ دے چودری اے حبشی غلام حضرت ابو ذر غفار قبیلہ دے چھوپ کرو اے کالیا تے بلال ہوئے نبی دہ لڑلا یار اچھا بولے آجے سبحان اللہ اس تیجوالے مان تو انو کہے بٹھا نا بولے و تس ہی گالت دے پکی ہو بولو دے ہی نہیں بولو سہر سبحان اللہ مابو سہریں دستان جائیے بولو اپنا بی تنال دے دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ حضرت ابوزار گفاری کہہ لگے چھو پکا رہے کھا لیا بلال تے تڑپ گئے اٹھ کے فرما لگے میں داسنا نبی پاک نہ آکے ارض کیتی حضرت ابوزار گفاری میں نو کالا آکھ ہے حضور فرما ابوزار نو بولا ابوزار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال جو فرما ابوزار تیرے چو اجتورے جہلیہ دیا آکڑا نہیں گئی ہاں حضرت ابوزار گفاری دے رنگ اٹھ گیا ہاتھیں جوڑ کر دکیتی کاملی والیا تو تیرے رب معافی دے تیرے بلال کلو میں آپ پے معافی لائلہ نا اور مصد نبی دے سامنے چوک تیرے چوک تیرے جا کے نا تیرے زمین تیرے حضرت ابوزار گفاری لیٹ گئے سارے مدینے والے کٹھے ہو کے ویخرے حضرت ابوزار گفاری اپنے رخ سارے جو زمین تیرے رکھے نا تیرے فرما دے نا بلال یار آمی ذرا اپنا پیر میرے چیرے دوتے رکھ میری آ کر توڑ دے حضرت ابوزار گفاری آ کرنا چپ پھائی مار لیا چپ پھائی مار کے اتھ چومکے فرما دے نا میرے سین نے لگ یہ چیرہ میں زمین تیر رولن دے نا جدا میرے نبیلو بڑا سونا لگ دا واقع ملی والیہ کورے چٹے تھے اچھے نیمے چادری تھے کمیدہ میرے نبی فرقی میں ٹاکے رکھ دیتا میں تینے جو پڑیا کرنا ہوسلے بڑے آدے ودھا بے پیار عجزی دگڑیاں نو سکھا بے پیار تینیرگاراں جے جا کے وگا بے پیار جنہوں عرشاں تیر رب نے بلا بے کھیا ایک دن نبی پاک نے کسی آکے عرض کیتی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیاں چھے بڑا اکڑ کے چالے دائیں اکڑ کے چالے دائیں جدو آزاد ہوئے نبی پاک فرما بلاؤ بلال بلال آئے حضور فرما بلال تینوں نہیں پتا اللہ قرآن نے چکے اندھ کہ بلاتم شیف الارضی ما رہا اکڑ کے نا چلو آجزی نہ چلو جی یا رسول اللہ جی جی اللہ فرمایا فرما تینوں نہیں پتا اللہ کہندہ وعباد الرحمن اللہ دینا یمشون عدل اردی ہاؤنا جنہیں اللہ دے بندے نے وہ زمین تھی اکڑ کے نہیں چال دی آجزی نہ چال دی جی یا رسول اللہ منہوں پتا ہے حضور فرمایا تھے پھر عرض کیتی یا رسول اللہ تے میں کی کیتا ہے تے توسی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجزی آجزی میں کی کیتا ہے نبی پاک نے فرما سنیا تو آکڑ کے چال دے بلال دی تینی کل چیز گئی ارد کی تھی میں کی آکڑنا یا رسول اللہ میں حبشیاں دا کالا غلام تے وکدہ وکاندہ مکہ یا انو والا تے میرے چکڑ کے تھوں آگے جی حضور نے فرما تے لوگ کہندے نے بلال آکڑ دے بلال آتھ جوڑ گے ارد کی تھی کملی والے آگے یہ سچی پچھنا ہے تے سانو آیا کڑا دو ہندی تھی آنے ارد کی تھی کملی والے آگے اسی تے بازارہ چمڑ یا جبے کدے ساں اینا غلامنا نے اکڑا دے نبالے آگے جدوں دا تیرا عشق گما کے امیر آیا آج مکہ دی گلی جو کو چھوٹری اکڑ کے گزر جائے انجروں تیرے عشق دی آواز دیئے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ جھوٹا ہو کے آکڑ سکنا ہے تو سجا ہو کے بھی آکڑ سکنا ہے علامہ کبال نے فرمایا سینا جب عشق سکھاتا ہے عدابِ خودا گاہی کھلتے ہیں وہ لاموں پہ اثرار شہن شاہ کی وہ فقیرانو شہن شاہ بنا دیں دے جدو عشق آجے نا سکینے چاہ نبینا گورا جتا کالا بگا اچھا نیوہ سارے ختم ایک لینچ کھڑے کر دیتے میرے نبی نے سارے بلال کالا آکے گھورے کہنے دے ساڑا سردار کیوں عشق آگیا نا نبی دا سینے جے گرام یہ قدر حضرات اگر میں ساری سیرت ارض کرنا تو بڑا وقت درکارے ایک او بلال ہے نا جنہیں نبی نوویخ کے عشق کیتا ہے ایک اوڈی گال سنا ماں جنہیں بغیر ویکھیں کر لیا بھئے حسن ویخ کے عشق ہوندے ایک کوئی حسن مدینے والے دا ادران صدیاں گدر گیاں جنہیں نینہ ویکھیا وہ بھی کہنے دے کملی والے تان بھی تیرا تے من بھی تیرا تے اولاد بھی تیری سب کو جو قربان واہیا تے ریزات جنہیں نہیں ویکھا ہونا دا آہ حالے جنہ ویکھا ہونا دا کی حالوں دا ہوئے گا جنہ ویکھیا ہوئے گا اونا دا کی حالوں دا ہوئے گا آو او دے تذکرہ چھیڑیے جدن آن خان جاؤ ویسے کرنی ہیں جنہیں ویکھیا بھی نہیں میرے نبی حجرت کر کے مدینے آئے نا تے روزانہ آ کے میرے نبی مشرق والمو کر کے مدینے دے بار کھلو کے کمیز دے بٹن کھول کے نا تے لمبے لمبے سانس لے دینا تیسرے دن تے حضرت امرے فاروق پچھ لیا ادر کیے نبی پاک نے فرما انیلہ اجد نفس الرحمنی من قبل یمن فرما ادر یمن ہے تے یمن چا میرا ایک دیوانہ بس ادھا ہے ایتھے آ کے کھلو ماں آشک والو ٹھڑی اہاں بابا یوں دیانے گرامی اے قدر حضرات صحابہ نے خیال آیا پتر تے اساں قربان کی تے کملی والے دن مان دھانا اساں بارے اوکیڑا جڑکہ دے آیا بھی نہیں تے پیار کری جانا ہے ارد کی تیو کون ہے کملی والے آ اولیند والی نے فرما دیا راتا جا کے گزر دیاں آ بواگی گہا اور کو دے جانا نیے آ مش حد کہ یار دی آیا ارد کی تی تی کملی والے حورنے سننی کیا پرمائے چھوٹے چھوٹے سپ yine پتھر مار دے نئے لوگا ہرا سے دی também ہرا سا دائے گر کی تی کملی والے حورنے سننی کیا پرمائے جی سمتے بارست دی بیماری آ گئی اور یہ جی تی اللہ nation سے پھو دے آ نmith expected ایک ہاتھا تطلبی رات برابا پانسا رہ گیا ہے ایڈی کی تی کملی والی اندر ہم نہیں کیا پر ما دنیا دینیا جلیان جان جان دا خوئی نہیں آسما دینیا جلیان چه تیجل نہیں او دین یا کردین ایر تکی تی کملی والی آج ایڈا ہے کا نا کہ آن آئی پر ما یادی ما هو بڑی ری پیمار نا پینی میرے آ کھلکے ما ہوا دین ختمتہ پیا کردائی ارد کی دی سونیا دنہ کیے فرمایا دنہ خاجہ او بیس کرنی ہے ارد کی دی سونیا دوسری کدے یمن نہیں گئے اوہ کدے مدینہ نہیں آیا ایک ایک نشانی کے ان کے کمیں دس دے اور فرمایا آنا والی امدنوں تسنا چانا اے نا سمجھے آجے نبی نو ساتھا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کہنا بھی کسے نو قریج بے جاؤ مدینہ خبر ہو جاندی ہے آشق کو ہے تور مارکی جو بیکے آشق ساری رات جا گئے اے سمجھے میرے نبی نو میرے خبر ہی نہیں فرمایا میں اوہ ویس دیا خبرہ مدینہ بیکے دسنا چانا آشق جتے بھی ہوئے محمد نو مدینہ خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے نبی تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر خاجہ ویسے کرنے جدے اونٹے چار کے دھارا ہوں نا شامنہ یمن تے آپ دی امی دا نام سی بدار بی بی اکھا تو نبی نہیں سانسا روز آکے تے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کردنے امام اجازت ہو بے تے مدینہ نبی بے خواہ آج دا نوجوان تے امی نو بلانتا ہی نہیں نا جی امی بلائی لبے تک اندہ ماں چپ کر چپ چپ کر تینوں نہیں پتا ماں دادب تے اونوں پوچھ مونڈے نے آج بازار جانا ہوئے تے امی اب انہوں تس کے نہیں جانا اونے ویکھن نبی جانا ہے پوچھنا امی کو لوں امی نو رود پوچھتے امی نبی ویکھا آئی ماں دادب ویکھن نبی جانا ہے کائناتی سب تو بڑی عبادت تے نبی نو ویکھن کرن عبادت جانا تے پوچھتا امی کلو تو امی اجازت ہوگا نبی ویکھا پتہ لگ جا ہوئے نہ ماں کہ میں رو رو کے تیرے واسطے رات آن جا گئی آسان جدو تو بچ پنچ بولدہ سا ہے نا تو چنی بار بولدہ سا تیری ماں اونی بار کہنے سی صدقے جانا آج جتو امی نو بولنہ ہی نہیں دیتا پر جدو تو بولدہ سا تے امی صدقے جانا میری ملت دینا جوانو اے نا دی قدر کارلو نہیں تے پوچھو کسے اس کو لو جیدے ابو ٹوڑ گے جیدی کسے دی ماں ٹوڑ گے انہوں پوچھو ماں پہن دی حضمت کی انہوں پوچھے نا دی قدر کی میں اسے پینڈے پہ گیا میں انہوں لمبا وقت درکار ہیں پوچھو کسے اس کو لو جیدے ماں پہ ٹوڑ گے رب کعبہ دی قسم اٹھا کرنا انہوں پوچھ اے کہ دینا میرکو لے کہ بابا جی بڑے رہے جب بیٹھے حضر جی تے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گدری کہہ لگے آسی صاحب غربت چی گدر گئی گریب پر پتر جوان ہوئے کوئی انگلینڈ چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ بڑی کرم کر دی تی نے کوٹھی آگئیاں کارا آگئیاں تے رب نے سارے دکھ بولا دیتے میں کہہ لگے بابا جی کو زندگی دی حسرت رہ گئی ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی اثر اتنی رابدیں بڑے ہی فضلیں تے میں بیکھا تے بابا جی اکھا چا موٹے موٹے اتھرو میں کہہ بابا جی روندے کیوں ہوں کہہ لگا آسی صاحب ہوجی تے بڑا فضل رابدہ پر کدے کدے کوٹھی بیکے دل کردے کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا اے عید گدری تُسا بیکھا جنہ نے ماں پہ جوندے نا وہ خوشیاں پہ منا دے سانتے جنہ دے ٹور گئے نا وہ کبرستان چھو بیکے عید والے دن ماں پہ آگیا کبران تے بیکے پہ روندے سانتے خوشی آجے غم آجے یاد ماں پہ یوندے نا انہوں پھر ماں پہ یوندے نا جنہ دے ٹور جاؤں نا جنہ دے ہینے نا دے قدر کر لو ایک بار ٹور جاؤں نا پھر تے نہیں کہہ دے انسان دوبارہ مل دے پھر انسان رات رو سرانے جو سر دے دے کے رون دے میں نا کوئی ہوں جو بلاوے جو میں میری امی بولانتی سیں پھر ہوں جو کوئی نہیں بولانتا جو بھی امی بولانتی سیں پھر ہوں جو کوئی پیار تے لار نہیں کرتا جو میں ابو کرتے سانتے یہ ٹور جاؤں تے پھر پتہ لگتے انہ دی زندیاں ہوتے ہیں قدر کرو خوشہ ویسے کرنی رات نو روز آکے ماں تے قدم پھڑ لینے حد کرنی اما اجازت ہوئے نبی بے خاما ماں نے روز کہنا تو ٹور گیوں میں مر جواں گی یہ منو کون سنبھالے گا نا جامی بھی ہو بیس ایسا ماں دا فرما بردار عشق رسول او جڑا ماں پہ آنڈا عدب سکھاوے او دا عشق رسول کوئی قبول نہیں جدے ماں پہ گھر رون دے ہون او دا عشق تے قبول نہیں او دا ماں پہ آنڈا تے قبول نہیں جدے گھر ماں پہ رون دے ہون عشق قبول او دا عشق تے دس دا یہ بے نا کہ نبی دے پیرانتے پیر رکھا دا آمین یار دے پیرانتے پیر رکھا دا آمین جو رابطہ کا پہنچن آئی اے عشق سکھان دے کہ ماں پہ آنڈا عدب کی اے عشق سکھان دے کہ حسن خلق کنو کہن دے اے عشق سکھان دے کہ کسی غریب با بھالا کی میں کرنا ہے اے عشق سکھان دے جڑا یہ سارا کچھ کرے اصل عاشق ہو عرض کرنی اماں اجازت دے امین روز کہنا پتر نا جاویں اے عشق سکھان دے اے عشق سکھان دے کہ جو رابطہ کی ارد کی دیا اماں مر جاوانگا عشق سکھان دے با بڑ بڑا دے دے کھلے جو پھر پیدائیں گا عرض کی دیا اماں اجازت دے دے ماں نبی وے خواہ آکے تینوں بیدہ ساگا سارا جگ پنون والے نے اپنا یار کنک سونا بنایا اے خبار اماں اجازت دے اور پتر تے نا فرمان بھی ہوتے ماں وہنے سونا ہی لگے دے ساری دنیا نیک کا نل پیار کر دی ایک کوئی ماں ہوگی ہے او جیڑا پتر بدکار ہوئے نا ماں ادھنا بہتا پیار کر دی ہے ماں ادھا بہتا خیال کر دی ساری دنیا نیک کا نل پیار کرے پر ادھا تے ہے ہی نیک سی نا ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لالیا امین کہنے لوگی رونا رونا تیجار نبی وے خیال انہوں نے ہور کی چاہی دا سی اٹھ کے خاجہ ویس دوڑے نا تے ماں کے لگی وہ دو گڑیاں ٹھا رہی ہیں میں سونے آ چار پہر مدینہ جانتے ہیں تے چار ہوتے ہیں لگتے ہیں اٹھا پہران دا وینا دے نیا نبی مل پہ تے بے خامی تے نا ملے تے اڑی کی نا سیال کور دی پنجابی زبان چکھا وہ پاؤں دے پہریں آ جائیں یاد رکھی پچھے اممہ پی اڑی کھا کر دی خاجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا نا جبانو کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھرے تکلیف نہ ہوئے تورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدماتے لکھ دے تے روکے ارز کی تھی اممہ دعا کری سونا گھاری مل جاوے اتر خاجہ ویس تورن لگے تے ادھر مدینہ اممہ شاہ فرما دیا نبی پاک خجر چپا ہے تو شریف لگے دروازے چاہ کے نبی کریم مڑ کے فرما ماں لگے آشاہ میں صدا باہر چلے آنے میرا ایک پرونہ آوے گا ایک مہمان آوے گا آوے تے انہوں جان نہ دے نہیں اممہ محمد بھی انہوں بکھنا ہے اممہ شاہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تو شریف لگے ادھر خاجہ ویسے کرنی مہدے قدم چمک مدینہ تیبان والے آرے نہ روکے کندھنے یا لاؤ اینی زندگی دے دے کباری تیرا مہی بے خواہو نہ لے کندھنے کملی والی آ تیرا ویس پی آیا یا دائی دار دار کے پیراں ایچے چھلے بے گے اونٹ دی کھل دا لیباز پھٹ گے والاں ایچے دھوڑ پہ گے مدینہ دیاں دیواراں ندری آئی آؤ آشک دیاں چیخہو نکل گئی آؤ آکے مٹی چھو مجھے نے مدینہ دیاں دیواراں چھو مجھے نے ٹورے ٹورے نبی دے خواہو جرے دے بار آئی بڑے آدھا بجے ناوال دروازہ کھڑ گایا ہمائی آچے پرمہ دیاں کون ہے عرد کر دینے ہمماجی کو جو ہو آتے دشا کون ہے ساری ہس تیار پیتھے مٹھا آیا ہمائی آچے پرمہ دیاں میں کتھو آیا ہے عرض کی تھی امام جی یمان چھو نبی دو ویس آیا ہے جڑا نبی کریوں نے بھیجیا جمہ دیند کرنے آیا ہے امام آج پرما دیا بیاو نبالے آو بین نبی تے گار کوئی نہیں خا جو بیس دیا جی خا نکل گئی آو عرض کی تھی رب آج ساری دگیو ڈی کان کر دارے آو جاوہ گیا رویس کے آوہ گیا آو آج کیڑا گنا آیا گیا ہاتھ ری کیوں نہیں کبول ہوئی امام آج پرما دیا روانا نس دے نبی جو بیا جاؤ تھوڑی دیر اوڈی کلا نبی آو آ جان دینے عرض کر دینے امام جی اوڈی کان کی میں پیچھے ماں پہی اوڈی کان کر دینے امام جی ذرا پردے جی آو جاؤ نبی تے نہیں ملے نجا دیوارو بیڑائی ویس جاوہ جتے میرا مہی واسد آئے امام آج پرما دیا مہ پردے جاؤ گئی اندر ایک بکھڑیاں بالا بالا آیا اوڈے بالا میچ دھوڑے پیارا میچ چھا لینے اوڈ دی کھال دا پھٹے آلی باس اندر آکے نکیا نکیا چیزاں چمدائی نالے روئی جاندائی امام پرما دیا مہ بھی رون لگ پہی اوڈ روندہ روندہ بار نکلے آو دربا دیچ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آو کہن لگا کم لی با لی آو بڑی دور تیرا دیوانا بس دائی نیلانے آیا سٹور چلیاں میں کچھ نہیں مگ داؤ ای کوئی ارد کر چلیاں جدو کیا مہ دی آڈ آیا بے اپنے آشکا دی کنٹی کریں بیچ میری بھی کنٹی کر لیں ماشا فرما دیا روندہ ہی بار نکل گیا تھوڑی دیر گدری میرے نبی اندر آگیا سیدی عالم اجبہ کے حجرے جب فرما دینے آشا کوئی آیا سی ماشا رو رہی ہو ارض کر دیا سونیا تیرا کوئی او بیس آیا سی نبی پاک فرما دینے آشا او کی مہ دا سی ماشا رو کرد کیتی سونیا اونٹ دی کھال دا پھٹے علی باس والا میں چھو دھوڑ سونا آشکا دیا نشانیاں پیرا میں چھالے لگ دا کدھو دور ہوا آیا سی کملی والا کوئی درویش سی نبی کریم رو کے فرمایا واہو یاو نوالیا آپ ٹر گئے ہیں تی خشبوہ محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے نبی پاک باہر آکے فرما صحابہ دھوڑوں کو میرا اویس دھوڑ کے لے آو صحابہ بڑا دھوڑے مگر خاجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو جو نکل گئے اجھے شام نہ پی فیصلہ بات نوجوانوں او گھر بھی پہنچ گئے نبی نیمہ دروازہ کھل نے دیا آواز ہونی تی اممہ کہنے دیئے ویس آگئے دکھنال بولیا ہی نہ گیا موسیقی 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 سارا جگ نبی دیاں کلان کرے گا نبی دیریاں کلان کرے گا موسیقی 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 دی دعا کروایا جائے امان دعا دیتی سی پترہ جاگر نبی دیاں گلنا کرتا ہے نبی تھیریاں گلنا کریا کرے گا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرہ شہنشاہی برامی قدر آخری گالے کہ بابا فرید دی سن لو بس چلیے بابا فرید جنہوں زہد و لمبیاء کہہ دنے کل رات میں بابا فرید ہے تربار شریف تیسا الحمدللہ علا ذالک تقریبا رات ڈھائی تن بجد آئی وقت سی جدو مکل پر سو رات بابا فرید و دین گنجے شکر دے مزار اکدس تے بیٹھا سا میں بیکھا کوئی قرآن پہ پڑھ دائے کوئی نفل پہ پڑھ دائے مکھا واو یا اللہ والیو رب کعبہ دی قسم ہے وہ جڑے چون دیاں قرآن پڑھ دینے نا انہوں دیاں کبرہ تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندہ آجے قرآن پڑھا کرتاکے قبرہ پر قرآن پڑھیا جاوے بابا فرید شکر شکر بڑی پساندو بابیر آجہ بھی جڑا بابینا ملیں جاوے باباونو شکر دے کے بھیجے دائیں میں کل بھی آیا تاہی میں لنگر شکر دائیں لے کے کیوں بابینا شکر پساندیں جڑا بابینا ملیں جاوے بابا شکر دے کے بھیجے دائیں ایک دن بابا جی کھڑے تھے شکر دی بوری بھار کے ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھار کے مڈی بیچنے جا رہا بابا جی نو خوشبو آئی نا شکر دی تاجر نو فرما دے لیں اے بوریاں چکی ہے تاجر نو خیال آیا جی بابے نو ماں کھانا شکر ہے تی بابے نو شکر پسان دے بابے کھانا بوری کھول کے کھلا کے جاؤ کہہ لگا بابا جی نمکے تے بابا فرید فرما دے لیں چلو جی نمکی ہوگی تھوڑا جہوچہ بولو تے گلوالا بن جائے گی نمکی ہوگی انہیں منڈی جا کے جدو بوری کھولیاں نا تے سارا ہی نمک انہیں بیکھا تے لکھان دا نو خان ہو گیا دوڑ کے باگ پتنا کے بابے فرید انہیں قدب پھڑ لے کہہ لگا بابا جی ماں بھی دے آجائیں وہ نمک نہیں شکر سی فرما جاؤ جی شنکری ہوگی انہیں جا کے منڈی بے کے ساریاں بوریاں شکر بن گئی خواجہ بہرم خان ہو پتا چلیا فرما دے بڑا عجیب بابے شکر دا نمک بنائی جا دے نمک دے شکر بنائی جا دے شکر دا نمک دے نمک دے شکر بنائی جا دے کی پڑ دے اللہ محمد چار یا رہا جی خاجہ قطف فرید حاک فرید نہیں بولے توسے حاک فرید کیوں نارے لگ دے اینیاں صدیاں گدر گئی ہیں بابا فرید نے دنیا تو پردہ کی تے اینیاں صدیاں گدر گئی ہیں کیوں یا فرید حاک فرید نارے وجہ کیے بھئی کو وجہ تو ہوئے گی ایک دن پاک پتن دی گلی تے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ گولڑی چشتی نظامی سے علوی رحمت اللہ چشتی سانہ تے نارے چشتیاں والے لگان دے جارے حاک فرید یا فرید حاک فرید یا فرید ایک بندہ روک کے کہنے لگا لوگ تے اللہ اللہ چھڑ کے فرید فرید کر دینے تے توسی تے عالم دین ہو سید بھی ہو تے ولی بھی ہو تے توسی فرید فرید کر دے ہو اللہ اللہ کرو آپ اسے لے پتہ نہیں کیڑی کیفی ہے چشتی پیر میر علی شاہ فرما دینے تو میری تے لوکان دی گال کرنا ہے آج تے راب بھی فرید فرید پیا کر دا ہے انہیں آکھیں پیر میر علی شاہ شرک کر دے کہ اندر راب فرید فرید کر دے فرما دے جلے آپ قرآن چاہ لکھے اللہ فرید فرید کر دے انہیں آکھیں یہ قرآن چاہ لکھے آپ نے ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا اصل سننی بولے سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولے سبحان اللہ آپ نے برما اللہ کہندہ فدکرونی ادکرکم واسکرونی والے تکفرون اللہ برما دے میں نویاد کرمتے نویاد کرنگا فرما زاری دن کی فرید اللہ اللہ کر دا رہے ہیں انہیں اللہ فرید فرید پیا کر دا میں تینوں پہ یاد کرنا جنہوں رب یاد کرے انہوں جاگ بھی تے یاد کر دے نا بابا فرید دے نا ہاتھ کڑ کرو سارے جڑ جڑ تھک گئے ہو نہیں چلو ہاتھ جکے بولو میں خوش نہیں کرنگا زور لگا کے بولے جو صبح بے مرشد نال میں خوش بولیا نہیں جدہ مرشد ہے وہ بولے سبان اللہ بابا فرید ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق فرید اے تقریبہ ڈائی تے نا گھنڈے میں تقریر الحمدللہ کی تی بابا فرید دو دن گھنے شکر جشن فرید تے مگر میں آج اختصار نہیں کر دو گل بابا فرید دے کر نو کرنے نا اپنو زمین دا کھو کھوڑا توفہ دیتا بابا جی ہے زمین نظرانہ چند دن گزرے تے کبزہ گروپ والے آگئے آج بھی کہیں ہوں دے نے کبزہ گروپ تو آڑے فیصل آباد نہیں ہوں دے توسی تے بہت چنگے لوگوں میں نو پتائے ہوں جو ایسے کبزہ گروپ والے آگئے تے وہ کہنے لگے بابا زمین ساڑ دیئے بابا جی نے فرما منو تے مریدان توفہ تے نظرانہ دیتا ہے انہاں کیا بابا جی مقدمہ کرانے انہاں قاضی دی عدالت تے جو مقدمہ کی تا بابا جی جدو قاضی کل گئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا فرید اس زمین کیلئے فرما اللہ دا قرآن تے کہندہ ولیاں دیئے اللہ تے فرما دا انہاں اردہ یاریتوہا عبادی صالحون اللہ فرما دا تُس ہی اپنی زمین اپنے پترانوں دے دیو میرا پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین اپنے ولیاں دے دیتی آپ نے فرما دا قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے وہ کہنے لگے بابا جی کو رجیسٹری قاضی کہنے لگا بابا جی انتقال کوئی رجیسٹری کو سیٹیفکیٹ کو سند کوئی کاغذات بھی تے وہ کھاؤ نا فرما کاغذ کتھو لیا ہوا منہوں تے مریدہ تو اپنے آکھا پھر بابا زمین تیری تنانہ ہوئی بابا فرید فرما دے پھر رجیسٹرییاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو لی پوچھ لینے کیلئے قاضی کہنے لگا بابا کدھے زمینہ بھی بولی ہیں فرما لوگاں دیا نہیں بول دیا فرید بھی بول پہن دیئے وقت مو قرر ہو گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لانکے پہلی دے پنے دکھلو گئے فرما دے نا قاضی پوچھ زمین کی دیئے قاضی کہنے لگا زمین کی دیئے زمین دے زرے زرے جیابا دائی دنیا دی نے جنتی زمین بھی بولی فرید دیئے مائی آئی بابا فرید کو لگی بابا جی میری بیٹی دی شادی کو توفہ دے ہو تو آپ نے فرما دے مائی او او مٹی دا ڈھیلہ پھڑ کے لیا مٹی دا ڈھیلہ مائی لے کے آئی تلیتے راکے تو بابا فرید فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھوک مار کے مٹی دا ڈھیلہ مائی لے پھڑایا او بابے دے ہاتھ چھ مٹی دا مائی دے ہاتھ چھ گیا تے سونے دا ڈھیلہ عورتان دی توانو پاتا ہے یہ اکل دا ہے نہیں میں نقص نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں عورت ناکس علاقل ہوں دی ناکس علماء بیٹھے نے فائل دے وزن تے ناکس علاقل دا مانی یہ نہیں کہ عورت دی ناکس ہوں دی نہیں نہیں یہ فائل دے وزن تے ناکس ہے یہ دا مطلب ہے یہ اکل ناکس کر دیں دی کیونکہ فائل دے وزن تے برحال علماء سمجھ گئے عورت نے گھار جا کے نا تے مٹی دا ڈھیلہ لگا لیا تے ساری رات کلمہ پڑھ کے بھوکاں مار دی رہی اس ویرے اٹھ کے بیکھا تے مٹی دی مٹی آکے بابے نو کہہ لگی بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھے تو کلمہ پڑھ کے بھوک ماری مٹی سونا بن گی میں ساری رات بھوکاں مار گئے وہ مٹی رہی بابا فرید فرما دی نے کلمہ تے ہو یہ پر زبان بھی تے فریدی ہو نالے بابا فرید نے مکدی مکدی تھی فرمایا اسی ولی مٹی سونا بنا نہیں آئے فرمایا میں مٹی نو تلی تے رکھ کے کلمہ پڑھ کے بھوک مار کے سونا بنایا میں انسان نو دسنا چانا کہ میں ولی دے ہاتھ تے تلی وے چاوے مٹی سونا بن جان دی ہے تو بندیا تو بھی تھے اسے مٹی نہیں بنیا آہ کسی اللہ والد کرو بچا تیری مٹی دے سونا بنا جان دے مٹیوں جو بھی مٹی ہون دی ہے پر جدو کمیار دے ہاتھ لگن پھر کڑے سونے برتن بن دی پر پتہ لگیا مٹی اونج مٹی ہون دی پر جدو کاری گردے ہاتھ لگن پھر کچھ بن دے ہے بندہ بھی مٹی پر جدو کسی کاری گردے ہاتھ لگن بندہ بنا دیندہ پر کاری گردے ہاتھ لگ جانتے کسے کاری گردے ہاتھ لگ جاوے